رائیس فائنالی ہمارے ریڈمی نوٹین پرو اور میکس میں میو آئی فوٹین کا اوفیشل انڈیا اسٹیبل اپڈیٹ یہاں پر ریلیس کر دیا گیا ہے اس اپڈیٹ میں کافی سارے اپٹمائزیشن سے کافی بڑا اپڈیٹ ہے کیونکہ یہ اپڈیٹ جو وہ انڈویڈ تھریٹنگ کے ساتھ انڈیا میں آیا ہے اور یہ آج کی ڈیٹ میں ریلیس کیا گیا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا فل فیچر ریویو دینے والا ہوں بتانے والوں کے کیا فیچرز ہیں کیا اپٹمائزیشنز ہیں فون کیسا پرفرم کر رہا ہے یہاں پر کون کون سے نئے فیچرز ملے ہیں کون کون سے فیچرز کو شاومی نے ہٹا دیا ہے اور فون یہاں پر کیسا پرفرم کر رہا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلڈ ریویو ملنے والا ون بائی ون ساری فیچرز کے بارے مس لیے ویڈیو لاستک کا دیکھتے رہی ہے بھائی چینل پر اگر پہلی بارند اس کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ آگے ویار ریڈیو نوٹین پرو اور میکس لیٹیٹ کافی سارے ڈاٹس او ویڈیوز ملتے رہیں گے ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور دے اس ویڈیو پہ ہنڈیٹ لائک کا ٹارگیٹ ہے مجھے بتا ہے کہ آپ لوگ کمپلیٹ کر دو گے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ چلے گائز دیکھتے ہیں کہ اس اپڈیٹ میں ہمیں کیا کیا فیچرز ملتے ہیں اگر آپ کو یہ اپڈیٹ نہیں ملا تو آپ کو 1 سے 2 ویک کا ویڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہ اپڈیٹ بھی پائلٹ ٹیسٹرز لیے ریلیس کیا ہے آپ کو بھی ایک ویک سے دو ویک کے اندر دیفنیٹلی ملے گا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس اپڈیٹ کی تو یہ اپڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہو 14.0.1.0 ہے جو کہ اوفیشل انڈیا میں ریلیس کیا ہے اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں VY14 کا نیا لوگو جو یہاں پر دیکھنے کو مل گیا ہے کافی صحیح لگ رہا ہے اس کے ساتھی یہ اپڈیٹ آپ کو Android 13 کے ساتھ یہاں پر ملتا ہے پہلے ہم Android 12 یہاں پر دیکھ رہے تو کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں تو Android 12 آ جاتا تھا ایسے یہاں پر تو Android 12 ملتا تھا بٹ آپ کو یہاں پر 13 پر یعنی کہ 1 پر کرنا ہوگا تب 13 ملے گا اور یہاں پر کچھ اس کے جو فیچرز ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس پر ٹیپ کروگے تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ کلر وغیرہ بھی چینج کرتا ہے Android 13 کا لوگو یہاں پر کلر وغیرہ بھی آپ کافی سارے چینج کر سکتے ہو اس طریقے سے تو مطلب دیکھنے میں کافی صحیح لگ رہا ہے تو یہاں پر آپ تھوڑا فن بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو تو یہ اپ ڈیٹ اوفیشل آپ کو ملا ہے اور اس اپ ڈیٹ میں آپ کو جو سیکیورٹی پیچ یہاں پر مارچ کا دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ اپریل کا بھی شاومی دے سکتا تھا بہت یہاں پر آپ کو جو سیکیورٹی پیچ ہے وہ مارچ کا دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر آپ دیکھو وہ ڈیٹیل انفو ان سپیس میں اس کا جو نام ہے وہ تھوڑا سا چینج کر دیا ہے پہلے کچھ اور تھا مطلب آل سپیس آتا تھا لیکن اب یہاں پر ڈیٹیل انفو کے نام سے یہاں پر چینج کر دیا ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں بھائی سب سے بڑے اپ ڈیٹ کی تو کیمرے کے اندر کافی بڑا کافی میجر اپ ڈیٹ یہاں پر شاومی نے دیا ہے ابھی آپ دیکھو گے اس میں کچھ اور موٹس وغیرہ بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہیں اس طریقے سے دیکھو گے ویڈیو کا موڈ ہے اور یہاں پر ایک نیا جو موڈ ہے وہ ڈاکیمنٹس موڈ یہاں پر آیا ہے تو دیکھو گے پروٹیکٹڈ ہے ڈاکیمنٹس وغیرہ کا جو فیچر ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے بینڈ ڈاوڈ کے انترگت اس کو آپ جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہو اور انہیٹس کا فیچر ملتا ہے تو اس میں انہیٹس کا بھی آپ کر سکتے ہو ابھی آپ دیکھو گے یہ مطلب فوٹو کو کیپچر کر رہا ہے اور اس کے اندر ایک انیمیشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا کچھ اس طریقے سے ابھی میں یہاں پر یہ پیپر رکھا ہے تو اس میں اگر میں فوٹو کیپچر کر رہا ہوں تو ایک انیمیشن کے ساتھ یہ جو ہے اس کو کیپچر کرتا دیکھ سکتو کچھ اس طریقے سے یہ انیمیشن جو ہے وہ آتا ہے ابھی آپ دیکھو گے کچھ اس طریقے سے یہ فوٹوز ہے وہ کیپچر کرتا ہے تو اس کا لک بہت زبردست ہے اور بہت صحیح طریقے سے یہ چیز کام کر رہی ہے اور اس میں آپ کافی سارے موٹس اگرہ اور بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہو پرو موڈ پہ اگر آپ جاؤ تو پرو موڈ میں الٹرا وائد لینس ہے اور مایکرو لینس ہے یہ سارے ہی لینس پرفیکٹل ہی کام کر رہا ہے کوئی بھی ایرر یا کوئی بھی ایشو ہے آپ کو اس اپڈیٹ میں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو پرفیکٹل ہی یہ جو کیمرا سیٹ اپ ہے وہ کام کر رہا ہے اور یہاں پر ایک ویڈیو کے اندر کافی بڑیا ایک آپ کو ٹول ملتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کی قوالیٹی کو جو ہے اگر یہاں سے ویڈیو اگرہ ریکارڈ کرتے ہو تو بہت اچھی قوالیٹی ہے لیکن آپ کو یہاں پر سٹیڈی ویڈیو کا ایک فیچر ملتا ہے دیکھ سکتے ہو آپ یار یہ کافی بڑیا فیچر ہے اس میں ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ایکٹیویٹ میں نے کر دیا ہے اگر میں یہاں سے اس کو ریکارڈ کرتا ہوں کام کرتی تو یہ بہت بڑیا فیچر ہے سٹیڈی ویڈیو یہ آپ کو یہاں پر ملتا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ اس کو ایکسس کر پاؤں گے دیکھ سکتے ہو میں وہاں پر ہولڈ کر دوں گا لیکن یہ فیروز کو موف کرواتا رہتا ہے جس سے ایک بہت زبردہز ویو آپ کے ویڈیو کی مطلب قوالیٹی میں اور ویڈیو گرافک میں آپ کو اس کو ایکسس کرنے کے لیے ملے گا اس کو آپ یہاں سے مطلب save بھی کر سکتے ہو میں نے save کر دیا ہے بھی آپ دیکھو گو کچھ اس طریقے سے یہ چیز کام کرتی ہے you can see میں voice کم کر دیتا ہوں تھوڑی تو اس طریقے سے یہ چیز کام کرتی تو یہ perfectly بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور یہاں پر اور بھی کافی سارے جو shots ہیں modes ہیں وہ آپ activate یہاں سے کر سکتے ہو اور یہاں camera section کے اندر آپ کو photo میں یہاں پر جو ہے دو modes اور مل جاتے ہیں آپ دیکھو گے یہاں پر جیسے بھی آپ اس پر click کرو گے star پہ تو یہاں پر آپ کو filters اور beautifully کا جو feature وہ ملتا ہے تو اس کو آپ directly یہاں سے مطلب live جو ہے وہ access کر سکتے ہو کچھ اس طریقے سے یہ live کام کرتا ہے مطلب ایسا نہیں کہ photo میں editation کرو live یہ چیز کام کرتی ہے اور live میں آپ اس کو access کر پاؤ گے تو یہ camera کے اندر کافی بڑا update یہاں پر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں یہاں پر super visits کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر super visits آ چکے ہیں یہ کافی اچھے جیسے کہ میں google open کروں گا تو google open ہو جائے گا map open کروں گا تو map open ہو جائے گا gmail open کروں گا تو gmail open ہو جائے گا اس طریقے سے اور یہاں سے اس کو جو ہے مطلب آپ اس کا size گھٹا بڑا سکتے edit پہ جاؤ گے xxl size کر سکتے ہو تو اس میں اور بھی کافی سارے جو ہے وہ مطلب visits آ جائیں گے اس طریقے سے یہ کافی بڑے آیا اور اس طریقے سے کام کرے گا تو یہ perfectly کام کر رہا theme کا visits automatically آپ کو یہاں پر ملتا ہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی apk وغیرہ کی کوئی requirement نہیں یہ والے جو visit سے وہ official آ چکا ہے اور آپ کو یہاں پر directly ملتا ہے تو یہ بہت بڑیا feature ہے لیکن یہاں پر اگر میں بات کروں super icon کی تو بھائی super icon کا feature ابھی نہیں آیا حالانکہ آنا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی شاومی نے add نہیں کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھو گے یہ جو control center official فیلال miy 13 میں یہ ملنے والا تھا لیکن نہیں ملا اب یہ control center جو ہے وہ شاومی نے miy 14 کے اندر دیا تو یہ کافی disappointing والی چیز ہے لیکن حالانکہ یہ چیز جو اب آ چکی ہے اور یہ perfectly یہاں سے کام بھی کر رہا ہے تو کافی بڑیا چیز ابھی miy 14 والا جو official control center وہ بھی آنے والا ہے تو اس کے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اب اس کے ساتھ ہی میں اگر بات کروں یہاں پر setting میں تو setting میں کافی بڑے بڑے optimizations آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس update کے اندر یہاں پر اگر آپ کو control center بغیرہ میں جاؤ گے تو official control center یہاں پر ملتا ہے additional card میں جاؤ گے تو یہاں پر کچھ features کو down کر دیا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ items show down میں اگر آپ جاؤ گے swapping down میں تو یہاں پر 3 features نئے دیکھنے کو ملیں جو کہ already آپ use بھی کر رہے تھے کچھ apk's کی مدد سے smart home ہے control center ہے اور یہاں پر notification shade ہے تو یہاں پر notification بھی تھوڑا سا change کیا ہوا ہے جو کہ کافی بڑیا لگ رہا ہے تو اس update کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملتی home screen اگر آپ جاؤ گے تو home screen میں آپ کو یہ 3 بڑے update دیکھنے کو ملیں گے یہ new y14 کے ہی features ہیں ہم کافی سارے apk's کی مدد سے use بھی کر رہے تھے لیکن یہ جو official s کے لیے کوئی apk وغیرہ کی requirement نہیں ہے یہ آپ کے phone میں کام کریں گے اس میں آپ دیکھو کہ place new home screen کا جو screen کا feature apps کا وہ مل جاتا ہے آپ اس کو access کر سکتے query mode ہے اس کے بعد یہاں پر open search app drawing کا feature ہے تو یہ سارے بڑیا چل رہے ہیں light mode بھی آپ shift کر سکتے app draw والے بھی جا سکتے classic پہ بھی رہ سکتے classic مجھے اچھا لگتا تو میں classic stay رکھوں گا یہاں پر animation speed بھی آپ کو صحیح ملتی ہے بڑیا feature perfectly میں کام بھی کر رہا اور اس کے بعد اگر میں بات کر آئیکن size کی تو یہاں پر بھی ایک کافی بڑا update دیکھنے کو ملائی جو android 13 کا ہے یہاں پر آپ دیکھو default کے اندر کافی colors change کر سکتے کچھ اس طریقے اپ کافی اچھا ہے perfectly sub date میں کام کار رہا ہے purple میں جاؤ گے تو اس طریقے سے یہ فیچر ابھی کام کر رہا ہے سارے colors ملیں گے تو یہ فیچر اچھا ہے اور یہاں home screen پر وزر ٹیکس وغیرہ ہے وہ بھی ہٹا سکتے ہو لگا سکتے ہو تو کام کار رہا کوئی بیشو یہاں پر نہیں ہے wall paper میں جاتے تو miy 14 سارے wall papers یہاں پر آ چکے ہیں اب آپ دیکھو information مجھے کافی بڑی فیچر لگا اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے پیو پیو مجھے چینجز نہیں زیادہ اور اگر بیٹری سیکشن میں جاؤ گے تو یہاں پر آپ دیکھو گے اس میں بیٹری 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 زیادہ دیکھنے کو ملے اور اس کے ساتھ بیٹری سیکشن میں جاؤ اور یہاں پر ایڈیشن سیٹنگ میں جاؤ گے تو اس میں کافی بڑا چینج ملتا فلوٹنگ ونڈو کے اندر ملتا اور یہ ملٹیپل ونڈوز کو سپورٹ یہاں پر کر دیکھ سکتے ہو میں نے فیس بوک اوپن کر دیا ہے تو یہ کافی بڑی چیز لگ رہی ہے ملتا بھی کر سکتے ہو ہٹ بھی سکتے ہو لگا بھی سکتے ہو کوئی بھی یشو نہیں ہے تو یہ پر 5GB آپ کر چاہو تو کر سکتے ہو یہ آپ کی فون کی memori کو use کر گا اور 5GB تک اس کو extend یہاں پر کر دے گا تو بہت بڑی بھی طرف سے مطلب google کا official feature ہے تو اس کو یہاں پر مطلب add کر دیا ہے تو فلال اس کو use بھی کر سکتے ہو اگر ان کو uninstall کر چاہو تو بھائی نہیں کر سکتے ہو یہ کافی بیکار سی وغیرہ ہونے والے ہیں تو ساری چیزیں آپ کو آگے ملیں گی یہ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر لینا اگر نہیں کیا کیونکہ آگے بھی ready no 10 pro max related کافی ساری ویڈیوز ملیں گے